چین نے وہ کام کر دکھایا کہ کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا بیجنگ ایک ایسے وقت میں جب دنیا بھر میں مالی بہران اپنے روچ کی جانب بڑھ رہا ہے چین نے سرکاری سطح پر پہلی بار ڈیجیٹل کرنسی کے اجرا کا اعلان کر دیا لاؤس انجلس ٹائمز نے چین کے اس اقدام پر لکھے گے اپنے اداریے میں کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب دنیا کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے عالمی بہران میں الجی ہوئی ہے چینی حکومت نے خاموشی سے ایک بڑے اور جدت سے بھرپور معاشی منصوبے کو متعارف کروایا ہے چینی حکومت کا یہ اقدام نہ صرف اس کی معاشیت کو ایک نئی شکل دے گا بلکہ اس سے اس کی سٹریٹیجک پوزیشن بھی کئی دہائیوں کے لیے بہتر ہو جائے گی ریپورٹ کے مطابق چینی حکومت کی جانب سے دنیا کی پہلی لیجٹل کرنسی کے گزشتہ ماہ اپرل میں متعارف کروایا گیا تھا اور چین کے مرکزی بینک کی جانب سے اسے ڈیجٹل یو آن کا نام دیا گیا اس کے ساتھ اسے اپدائی طور پر چین کے چار بڑے شہروں میں آزماشی طور پر متعارف کرانے کا اعلان کیا گیا اس اعلان کے بعد چین دنیا کا پہلا ملک بن گیا جہاں روز مرا کے عمومی لینڈین سرکاری سرپرستی میں ڈیجٹل کرنسی میں ہوں گے لاؤس انجلوس ٹائمز کے مطابق چین نے ایک اہم سنگے میل عبور کر لیا ہے ڈیجٹل یو آن نقد رقم کی ترسیل کی جگہ لے گا اور ممکنہ تو پر وی چیٹ سمیت دیگر جدید نظاموں سے منسلک ہو کر لوگوں کو سہولیات پہنچائے گا ریپورٹ کے مطابق چین ایک ایسا ملک ہے جہاں نصف عرب سے زیادہ لوگ موبائل پینٹس کی سہولیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے لئے یہ تبدیلی کسی قسم کی پریشانی کا باعث نہیں بنے گی